اسلام علیکم دوستو میں ہوں عزر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے LED ٹی وی کی بیک لائٹ کو کم کر کے اس کی بیک لائٹ کی عمر کیسے بڑھا سکتے ہیں جی ہاں دوستو لیکن اس میں کچھ ٹیلی ویژنز ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں بیک لائٹ کی آپشن ہی نہیں ہوتی یہ آپ کے سامنے ایک وزرم شیئر سمارٹ کلاوڈ ٹی وی ہے ان میں یا موسٹلی جو چائنیز برینڈز ہیں چائنیز لوکل برینڈز ہیں ان میں مومن جو ہے بیک لائٹ کم یا زیادہ کرنے کی آپشن ہوتی ہے بہرحال اس میں کون کون سی ٹیلی ویژنز میں آپشن نہیں ہوتی وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اب بھی فیلحال یہ جو ٹیلی ویژن آپ کے سامنے ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں اس میں جو ہم بیک لائٹ کم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سرویس مینیو سے ٹھیک ہے جی اس کے لیے ہمیں مینیو اور موسٹلی چائنیز کا جو ہے مینیو گہرہ سنتالیس ہوتا ہے تو اس میں مینیو گہرہ سنتالیس میں چلے جائیں گے تو اس میں جو ہے پینل سیٹنگ میں ٹھیک ہے پینل سیٹنگ میں جا کے ہم بیک لائٹ کم کر سکتے ہیں اس وقت پکچر آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں بیک لائٹ ویلیو ہنڈرڈ ہوئی بھی ہے تو اکثر یہ موسٹلی جو ہے گیمنگ والے لوگ یوز کرتے ہیں یا ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بہرحال اس کا ٹیکنیکل ہی جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کی ویلیو کم کرتے ہیں تو اس سے ہماری بیک لائٹ کی جو زندگی ہے لائف ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے ورکنگ آرز بڑھ جاتے ہیں ابھی میں نے یہ سیونٹی پہ کر دی ہے لیکن پکچر میں کوئی فرق نہیں پڑا انیس بیس ہے وہ اس طرح سے ہوگا سیونٹی پہ اگر ہم چلا رہے ہیں جب ہم اسے پھر ہنڈرڈ پہ لے جائیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا تھوڑی سی پکچر برائٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے دوبارہ میں سیونٹی پہ کر دیتا ہوں سیونٹی پہ یہ ہے کہ تھوڑی سی پکچر ڈیم محسوس ہوتی ہے لیکن جب ہم ڈیلی سیونٹی پہ رکھ کے اسے دیکھتے رہیں گے تو ہمیں یہ بھول جائے گا ہمیں بلکل پکچر کلیر نظر آئے گی اور اگر ریزلٹ آپ کا بلکل صاف ہے کیبل ہے یا ڈیش ٹی وی ہے بلکل صاف چل رہا ہے تو اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوگی ٹھیک ہے سیونٹی پرسنٹ پہ آئی تھنگ کہ سفیشنٹ ہے اگر اس سے کم بھی کوئی کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے تو سیونٹی پرسنٹ پہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بیک لائٹ فورٹی سکس وولٹ پہ ورک کر رہی ہے یا سیونٹی وولٹ پہ ورک کر رہی ہے تو سیونٹی پرسنٹ کرنے پہ تھرٹی پرسنٹ کم کرنے پہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے دو سے تین وولٹ بیک لائٹ کے کم ہو جائیں گے جب بیک لائٹ کے وولٹ کم ہو جائیں گے تو بیک لائٹ ہیٹ بھی نہیں ہوگی اور اس کی لائف زیادہ چلے گی اب بات کر لیتے ہیں کہ کون سے ٹیلی ویزنز میں بیک لائٹ کی اپشن نہیں پائی جاتی عمومن جو سونی سامسنگ ہیں ان میں بیک لائٹ کی اپشن منیو میں ہی پائی جاتی ہے اور وہ 0 سے 10 ویلیو ہوتی ہے وہ بھی آپ وہاں سے عمومن جو 5 پہ رہتی ہیں وہ ٹھیک رہتی ہیں 10 پہ کریں تو اس پہ بڑھ جائے گی 0 پہ کریں گے تو اس سے کم ہو جائے گی وہ آپ ایکسپیریمنٹ کر لیجے گا اس کے علاوہ ہائر ہو گیا اورینٹ ہو گیا پاکستانی موڈلز ہیں اورینٹ ہائر ایکو سٹار ان میں بیک لائٹ کی اپشن نہیں ہوتی کچھ موڈلز ایسے ہیں جن میں بیک لائٹ کی اپشن منیو میں دی گئی ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور وہ جو موڈل جن میں اپشن نہیں دی گئی وہ بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جی دوستو یہ ایک اورینٹ چالیس انچ کا موڈل ہے اور اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی جو منیو ہے اس میں بیک لائٹ کی اپشن دی گئی ہے یہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ ہم نے منیو پریس کیا منیو میں یہ دیکھیں تو یہ سیکنڈ لاس پہ بیک لائٹ کی اپشن ہے ہم اس کو بیک لائٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہم اس میں جو سیٹنگ ہے وہ یہ کر سکتے ہیں ہائی میڈیم یا لو تین اپشن اس میں اویلیبل ہیں میں اس کو ذرا فوکس کرتا ہوں یہ آپ کو تاکہ صحیح طرح کے نظر آئے دیکھیں یہ ہائی ہے اور یہ میڈل ہو گیا یعنی میڈیم لیول پہ اور یہ تیسرا لو لیول ہو گیا اب یہ تینوں ویلیوز جب میں چینج کر رہا ہوں تو آپ اوپر دیکھیں جو نو سیگنل کا میسیج ہے اس میں انیس بیس تھوڑا سا فرق پڑتا ہے یہ ہر موڈل میں ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے بیک لائٹ کے وولٹیج کتنے کم ہوں گے ویرہل اس کی اگر ہم سرویس میڈیو میں جائیں تو کچھ اورینٹ کے موڈلز ہیں جن میں سورس اور پچیس اٹھاسی ٹو فائیب ڈبل ایٹ ہوتا ہے یہ میں پریس کرنے لگا ہوں سورس پچیس اٹھاسی انپوٹ سورس ایک ہی چیز ہوتی ہے اور یہ اس کی میڈیو میں پہنچ گیا ہے اس کی میڈیو میں دیکھیں تو اس قسم کی کوئی آپشن نہیں ہے نہ کوئی پینل سیٹنگ ہے اور نہ ہی کوئی بیک لائٹ کی سیٹنگ ہے عمومن میں نے آپ کو بتایا ہائر ایکو سٹار اورینٹ یہ تقریباً سیم سیم بورڈ بھی استعمال کرتے ہیں اور ان میں اس قسم کی جو ہے آپشن نہیں ہوتی اب میں آپ کو جو ہے ایک اور کیس چیک کروا دیتا ہوں جی دوستو یہ ایک اور اور اورینٹ کا بتیزنگ کا ٹی وی ہے اور اس میں بھی آپ کو بتاؤ اس کو ان کی ہے ان میں اورینٹ ہائر یہ ہو گئے تو ان میں جو ہے بیک لائٹ کا آپشن نہیں ہوتا اس میں آپ دیکھ لیں اس کی پچھلے ٹی وی جو میں نے آپ کو دکھایا اس کی میڈیو میں آپشن تھی جبکہ اس کی میڈیو کو ہم اپن کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں سب سے بہلے پکچر ہے ساؤنڈ ہے چینل فنکشن اڈجسٹ ٹائم اس میں کسی بھی میڈیو آپشن میں بیک لائٹ کا آپشن نہیں ہے کہ ہم یہاں سے بیک لائٹ کو ہائی لو کم زیادہ کر سکے ٹھیک ہے نہ پکچر میں ہے اور نہ ہی فنکشن بغیرہ یا اڈجسٹ بغیرہ کسی میں بھی آپشن نہیں ہے اس کا اب اس کی سرویس میڈیو میں اگر دیکھا جائے تو سورس پریس کریں گے اس کے بعد پچیس اسی ٹھیک ہے یہ سرویس میڈیو میں ہم پہنچ جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے فیکٹری شیٹنگ میں اے ڈی سی اڈجسٹ ہے تو یہ اصل میں یہ پینل کے لئے ہوتا ہے اس کو ہم نے نہیں چھیڑنا ہوتا اور دوسری آپشن پکچر موڈ ہے پکچر موڈ میں صرف پکچر کی سیٹنگ ہوتی ہے اس کو بھی نہیں چھیڑنا ہوتا اور اس کے علاوہ ویسے یہ سپیشل سیٹ ہے سپیشل سیٹ میں کچھ آپشنز ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ بھی بیک لائٹ کی جو آپشن ہے یا پینل کی کوئی سیٹنگ وغیرہ وہ یہاں پہ کلیر نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بالکل بھی یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے اس میں پینل سیٹنگ عمومن جو چائنہ والے بورڈ ہیں ان میں پینل سیٹنگ کی آپشن ہوتی ہے اس میں میرر اور بیک لائٹ وغیرہ کی آپشن ہوتی ہے تو اس کیس میں بھی کوئی آپشن نہیں ہے دوستو آپ میری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.kasmeelecom.com اس ویب سائٹ پہ میں نے کافی سارے سافٹ ویرز LCD LED کے سافٹ ویر ریسیورز کی ڈم فائل اور اس کے علاوہ بھی بہت سے سافٹ ویرز کی کلیکشن رکھی بھی ہے آپ وہاں سے بہا آسانی فری آف کاسٹ بلکل فری یہ تمام سافٹ ویر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈھر ڈیر موسیقی